احمد رضا کیا کہتے ہیں آگے یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے آل آدم نے کلم ہی چلایا صرف کلم چلایا کلم ادھر کلم چلتا ہے ادھر لاشیں گرتی ہیں مزہ نہیں آگیا تحریر کیسی ہے ادھر کلم چلتا ہے آل آدم کا ادھر دشمنوں کی لاشیں اس لیے میرے امام نے کہا یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے رضا کا نیزہ کیا ہے آپ نے کبھی کلم چلایا کلم چلایا آپ نے حضور کی شان میں کبھی کچھ لکھا میرے امام نے تو صفحات لکھ دیئے آپ نے حضور کی شان میں کلم اٹھایا لیکن میرے امام کہتے ہیں یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے یہ رضا کے نیزہ کی بولیے ذرا جنگی باہر میں آئے نا ذرا پریشانہ حضور نے بھی جنگ کی ہے اور سٹائیس جنگیں کی ہیں کہ یہ سبحان اللہ حضور نے تلوار چلائی کے نہیں بولی تلوار چلائی کے نہیں اگر دیو سے تلوار نکال دو تو بچے گا کچھ لیکن میرے امام کہتے ہیں میں نے تلوار نہیں چلائی یہ رضا کے نیزہ کی یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے اب اردو میں عدو دشمن کو کہتے ہیں یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے یہ عدو کے سینہ میں خرار ہے آدھا عدد کا کلم چلا نا خوش شاہ بھے میں فوجیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جب ٹیک کیا جاتا ہے اگر رائفل کا وار گولی کا شروع میں ہی رہے اس کا علاج ہے اگر آر پار ہو جائے شروع سے بھی کھول کے رکھ دیں پیچھے سے بھی کھول کے رکھ دیں عالی حضرت کہتے ہیں یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے عدو کے سینہ میں خرار ہے کسے چارہ جوئی کا مار ہے اب کوئی ناج بھی نہیں کروا سکتا عالی حضرت نے دشمنان رسول کو چیر پار کر رکھ دیا خود نہیں کلم نے کلم نے لکھا کیا ہے قرآن لکھا ہے حدیث لکھی ہے ابو بکر نے کیا کہا حضرت عمر نے کیا کہا عثمان غنی نے کیا کہا مولا کائنات نے کیا کہا یہ عالی حضرت لکھ رہے ہیں اور بتا رہے دشمنوں حضور کی شان یہ ہے اور یہ کلم ایسا چلا یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار کتنی لمبی ہوتی ہے کتنی گہری ہوتی ہے کتنی چوڑی ہوتی ہے یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے کسے چارا جری کا وار ہے یہی وار وار سے پاہ رہے ہیں کسے چارا جریف